اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام کیو قائدہ میں ہوں آپ کی ہوسٹ حافظہ اروج اقبال پرگرام کیو قائدہ میں ایک بار پھر آپ سب کو خشامدید کہتے ہیں ناظرین آج کی جو ہماری کلاس شروع ہونے والی ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے وقف کا ٹاپک ہم نے اپنی گزشتہ کلاس میں بھی جو ہمارا ٹاپک تھا وہ وقف تھا ہم پڑھ رہے تھے وقف کے قائدے کے بارے میں کہ وقف کے قائدے کون سے ہوتے ہیں اور ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہوتا ہے مجید کے اندر کہاں کہاں پر وقف ہمیں کرنا ہوتا ہے کس طرح کرنا ہوتا ہے یہ ہم نے جانا آج انشاءاللہ اس پر ہم مزید بات کریں گے مزید ورڈز کی پریکٹس کریں گے ناظرین پرگرام کا آغاز کریں گے لیکن اس سے پہلے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پرگرام کا مستقل حصہ بچے یہاں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں بچوں کی طرف انہیں سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ جی تو جیسے کہ آپ سب نے سنا کہ ہم نے اپنی جو لاس کلاس میں اپنی گزشتہ کلاسز میں ہم نے وف کے ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں ہم نے وف کے قائدے کے بارے میں پڑھا کہ وف کے معنی کیا ہوتے ہیں وف کس طرح ہوتا ہے تو وف کے معنی ہوتے ہیں رکنا یا ٹھہرنا اور وف کس طرح کریں گے جس مقام پر ہم وف کریں گے یعنی جس مقام پر ہمیں وف کرنا ہو وہاں سانس اور آواز دونوں کو ختم کریں گے پھر ہم نے موقف علیہی کے بارے میں جانا کہ اس کو کس طرح پڑھتے ہیں کسے کہتے ہیں موقف علیہی تو موقف علیہی کہتے ہیں کہ جس کلمے کے آخر میں وف کیا جائے اسے موقف علیہی کہتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جانا کہ موقف علیہ کے آخر میں زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کھڑی زیر یا الٹا پیش ہو تو ہم آخر میں کیا کرتے ہیں ہم ساکن کر دیتے ہیں یعنی کہ جو آخری کلمی کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں اسی طرح ہم نے پڑھا کہ موقف علیہ کے آخر میں دو زبر ہو تو اس کو ہم الف سے بدل کر پڑھتے ہیں پھر ہم نے جانا کہ موقف علیہ کے آخر میں اگر گول تا آ رہی ہو تو ہم نے وقت کی صورت میں کس طرح پڑھنا ہوتا ہے ہم اس کو ہاتھ ساکن سے بدل کر پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم نے جانا کہ موقوف علیہ کے آخر میں کھڑا زبر الف یا سکون ہو تو ہمیں اسی حالت میں برقرار رکھنا ہے یعنی وقت کی صورت میں ہم اس کو چین نہیں کریں گے ہم اس کو اسی طرح پڑھیں گے آج جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس کا یہ ہے کہ موقوف علیہ کے آخر میں مشدد حرف ہو یعنی کہ آخری حرف مشدد ہو تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے تو موقوف علیہ کے آخری حرف مشدد ہو تو حرکت ظاہر کیے بغیر ہم تشدید کو برقرار رکھیں گے حرکت ظاہر کیے بغیر تشدید کو برقرار رکھیں گے اس کو کس طرح پڑھتے ہیں اس کی انشاءاللہ ہم مشک کریں گے آج ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں بچے بھی موجود ہیں فرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف میرے ساتھ مل کر آپ سب پڑھیں جی بچوں آپ سب مل کر بھی میرے ساتھ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہمزہ یا زبر ای نون لام زبر نل میم زبر ما فارو زبر فر رو پیش رو ای نل مفر وف کی صورت میں ہم پڑھیں گے ای نل مفر ای نل مفر بلکل ٹھیک نیکس ورڈ کی جانب جائیں گے میرے ساتھ مل کر آپ سب پڑھیں جی جیم علف مد زبر نون جان جیم علف مد زبر نون جان نون دو پیش نون نون دو پیش نون جان نون جان نون وف کی صورت میں پڑھیں گے جان جا جان جی بلکل ٹھیک نیکس ورڈ کی جانب بڑھیں گے مل کر آپ سب ساتھ پڑھیں غین یا زبر غی غین یا زبر غی رو زبر رو رو زبر رو غی رو غی رو میم پیش مو میم پیش مو غیر جو غیر جی بلکل ٹھیک اب ہم آئیں گے بورٹ کے جانب اسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ موقف علیہ کے آخر میں اگر آخری حرف مشدد ہو تو ہم حرکت ظاہر کیے بغیر ہم تشدید کو برقرار رکھیں گے اس سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر حمزہ یا زبرعی ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اس کے بعد نون کے بعد الف ہے لیکن الف کو ہم نہیں پڑھیں گے لیکن الف کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے سائن کوئی شو نہیں ہو رہا ہم الف کو نہیں پڑھیں گے اس کے بعد لام ساکن ہے تو ہم نون کو ساتھ ملائیں گے لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے پھر اس کے بعد میم کے اوپر زبر ہے پھر فا ہے فا کے اوپر زبر آخری حرف جو ہے وہ مشدد ہے یعنی کہ رو جو ہے وہ مشدد ہے تو مشدد حرف کو ہم کتنی بار پڑھتے ہیں دو بار جی دو بار پڑھتے ہیں ایک پہلی بار جب پڑھتے ہیں اس کے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور دوسری بار اس کی خود اپنی حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو میرے ساتھ مل کے پڑھیں اور وف کی صورت میں یہ جو آخری حرف جو ہے جو مشدد حرف ہے اس کا یہ برقرار رہے گا لیکن ہم حرکت ظاہر کیے بغیر پڑھیں گے یعنی کہ ہم دو حرف جتنا یہاں پر رکھ کے پڑھیں گے مشدد حرف کا ہم دو بار پڑھتے ہیں اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روہ مشدد ہے لیکن اس کے بعد روہ کے اوپر پیش ہے یہاں پر روہ ساکن ہو جائے گا لیکن تشدید جو ہے وہ برقرار رہے گی چاہیں مل کر پڑھیں این المفر این المفر جی بلکل ٹھیک نیکس پڑھیں گے یہاں پر آپ دیکھیں جیم کے اوپر زبر ہے پھر اس کے بعد یہاں پر مد ہے تو اس کو بھی پڑھیں گے لیکن ساتھ ہی میں آپ دیکھیں آخری حرف جو ہے وہ نون اور نون جو ہے مشدد ہے تو نون مشدد کو ہم دو بار پڑھیں گے مشدد ہر کو ہم دو بار پڑھتے ہیں اور کیونکہ نون مشدد ہے تو ہم اس کو گھنے کے ساتھ پڑھیں گے میرے ساتھ مل کے پڑھیں جانن جانن اور وف کی صورت میں جان جان جی بلکل ٹھیک نیکس دیکھیں گے یہاں پر غوین یا زبر غوین کے اوپر زبر ہے اور یا ساکن ہے تو اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے پھر رو کے اوپر زبر ہے رو کے اوپر کیا ہے زبر زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں حرکات اس کے بعد میم کے اوپر پیش ہے یہاں پر اس کے بعد دو کے اوپر ہے زبر پھر اس کے بعد رو جو ہے وہ یہاں پر رو مشدد ہے اور پھر رو کے نیچے دو زیر بھی ہے تو وف کی صورت میں جو ہے وہ تشتید تو برقرار رہی گی لیکن ہم کس طرح پڑھیں گے حرکت ظاہر کیے بغیر تشتید برقرار رہے گی میرے ساتھ مل کے پڑھیں غیر مضغورن غیر مضغورن ہم کی صورت میں پڑھیں گے غیر مضغور غیر مضغورن بلکل ٹھیک نیکس دیکھیں یہاں پر ہے میم کے اوپر فیش ہے سین ساکن ہے تو دونوں کو ملا کے پڑھیں گے پھر تا کے اوپر زبر ہے اور قوف کے اوپر زبر ہے لیکن قوف کو ہم رو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے کیونکہ آخری حرف جو ہے وہ مشدد حرف کو ہم دو بار پڑھتے ہیں پہلی بار اس کے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر اور دوسری بار ہم پڑھتے ہیں اس کے خود اپنی حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو میرے ساتھ مل کے پڑھیں مستقرن مستقرن اس کی صورت میں تشتید ویسے ہی رہے گی لیکن ہم حرکت ظاہر کیے بغیر پڑھیں گے میرے ساتھ پڑھیں اور دو حرف جتنا ہم رکھ کر پڑھیں گے کیونکہ مشدد حرف کو ہم کتنی بار پڑھتے ہیں دو بار پڑھتے ہیں مستقرن مستقرن اور پھر میم کے نیچے ہے زیر میم کے نیچے کیا ہے زیر اور آخری حرف جو ہے وہ مشدد ہے تو ہم اس کو دو بار پڑھیں گے لیکن آخری حرف مشدد ہے اور یہ وفقی صورت میں یہ کیا ہو جائے گا وفقی صورت میں ہم اس کو یعنی کہ ہم حرکت ظاہر کیے بغیر ہم اس کی تشتید پر قرار رکھیں گے میرے ساتھ مل کے پڑھیں مستمرن مستمرن وفقی صورت میں مستمر مستمرن جی بلکل ٹھیک اب ہم حجے کے ساتھ پڑھیں گے میرے ساتھ مل کر آپ سب پڑھیں حمزا یا زبر ای نون لام زبر نل میم زبر ما فارو زبر فر اینل ما فر رو پیش رو اینل ما فر بلکل ٹھیک نیکس پڑھیں گے جیم علف مد زبر نون جان جیم علف مد زبر نون جان نون دو پیش نون نون دو پیش نون جان جان نون جان نون آپ کی صورت میں پڑھیں گے جان 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 جی بلکل ٹھیک نیکس پڑھیں گے غوین یا زبر غوی غوین یا زبر غوی رو زبر رو رو زبر رو غوی رو غوی رو میم پیش مو میم پیش مو ضوڈ الف مد زبر رو دو غو الف مد زبر دو یہاں پر ضوڈ الف مد زبر کے بعد آپ نے رو بھی پڑھنا ہے کیونکہ رو مشدد ہے پھر سے پڑھیں گے ضوڈ الف مد زبر رو دو ضوڈ الف مد زبر رو دو دو ایک بار پھر سے پڑھیں گے غیرہ مدارن بقی صورت میں پڑھیں گے غیرہ مدار جی نیکس پڑھیں گے میم سین پیش موس میم سین پیش موس تازبرتہ قوف رو زبرقر مستقر رو دو پیش رن مستقر رن غیرہ مدارن غیرہ مدارن بقی صورت میں ہم پڑھیں گے مستقر جی آج پڑھیں گے میم سین پیش موس میم سین پیش موس تازبرتہ میم رو زیر مر میم رو زیر مر رو دو پیش رن مستمر رن مستمر رن مستمر رن مستمر رن آئین المفر آئین المفر یہاں پر آپ سب دیکھ سکتے ہیں وف کی صورت میں کیونکہ تشدید جو ہے ہم اس کو برقرار رکھیں گے اور مشدد حرف کو ہم کتنی بار پڑھتے ہیں دو بار تو دو حرف ہم نے جتنا ہاں پر رکے ٹھہراو کے ساتھ پڑھنا ہے پھر سے پڑھیں گے آئین المفر آئین المفر آئین المفر آئین المفر جی نیکس پڑھیں گے جانن جانن سب کی صورت میں پڑھیں گے جان جان جی نیکس پڑھیں گے غیر مضار غیر مضار غیر مضار غیر مضار نیکس پڑھیں گے مستقر 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 جی ناس پڑھیں گے مستمر مستمر جی مستمر مستمر جی ٹھیک تو مجھے بتائیے آپ سب کو سمجھ آیا جی کون مجھے پڑھ کے بتائے گا جی بیٹا آپ پڑھ کے بتائیں گے دیکھیں آپ اس کو علف پڑھ رہی ہیں علف نہیں پڑھیں گے حمزہ پڑھیں گے جی حمزہ پڑھیں گے پھر سے پڑھیں حمزہ یا زبر اے حمزہ یا زبر اے نونام زبرنا اینل من زبر ما این المفر این المفر این المفر و پیشو این المفر وقت این المفر این المفر این المفر این المفر جی بلکل ٹھیک یہ پڑھ کے بتائیں گے یہاں پر آپ اس طرح سے پڑھیں پہلے اس کو پڑھیں گی پھر اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں گی مفر میں دوار اچھا یہاں پر آپ نے جیسے کہ آپ سب کو بتایا گیا کہ ہم تشدید یعنی کہ مشہدد حرف جو ہے اس کو ہم دو بار پڑھتے ہیں تو اس لیے کہ ہم یہاں پر وفق کریں گے تو ہم دو حرف جتنا ہی رکیں گے اس طرح یہاں سے پڑھیں گے غیر و مضار غیر و مضار جی بالکل ٹھیک بہت اچھا پڑھا آپ نے جی تو اب بتائیے کون مجھے پڑھ کے بتائے گا جی بٹا آپ پڑھ کے بتائیں گی میم سین پیش مستہ زبر تا مستقف زبر کا مستقف قف را زبر کا مستقر را دو پیشن مستقر رن آگے وف مستقر جی بالکل ٹھیک یہ پڑھ کے بتائیں گی جیم علف مززبر نون جان نون دو پیشن جان آگے وف جان جی یہ پڑھ کے بتائیں گے میم سین پیش مستہ زبر تا مستہ میم را زیر مر مستمر را دو پیشن مستمر رن آگے وف مستمر 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 جی ٹھیک اچھا پڑھا آپ نے جی اب کون پڑھ کے بتائیں گا جی بٹا آپ پڑھ کے بتائیں گی ہم زیعہ زبر اینون لام زبرنل اینل مین زبر اینل مین زبر ما اینل مفارا زبر فر اینل مفار را پیشن اینل مفار رو وقف اینل مفار اینل مفار اینل مفار جی بٹائیے پڑھ کے بتائیں گیو میم سین پیش مستہ زبرتا مستہ میم را زیر مر مستمر را دو پیشن مستمر وقف مستمر 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 جی بہت اچھا پڑھا آپ سب نے مجھے بہت اچھا سی پڑھ کے بتایا تو آج ہی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا کہ موقوف علیہ کے آخر میں آخری حرف مشدد ہو تو ہمیں کس طرح پڑھنا ہے تو موقوف علیہ کے آخر میں مشدد حرف ہو تو ہمیں حرکت ظاہر کیے بغیر تشدید کو برقرار رکھنا ہے تو آپ نے بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ ہم نیکس کلاس میں اور مزید پریکٹس کریں گے نیکس کلاس میں کنٹینیو کریں گے جی ناظرین تو یہ تھی ہماری آج ہی کلاس اور میں امید کرتی ہوں آپ سب نے بھی بہت کچھ سمجھا سیکھا اور جانا ہوگا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے پریام کے اختتام میں اچھی بات سیکھتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی اچھی بات کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر مقام پر تم میں سے میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کسرت سے درود پاک بھیجا ہوگا میں اسی کے ساتھ پریام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا میں آپ تمام دیکھنے والوں کا اور ساتھی ہیں موجود بچوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی آپ سے ملاقات ہوگی نیکس کلاس میں جب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نون نون قلم من وحی القرآن نون نون يکتب لي شعر النوزون نون نون قلم من وحی القرآن نون نون